اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وحض الوکتہ تم مللسانی یفتہ اوکاولی آپ قرآن سمجھے آسان طریقہ سے کورس 3.8D میں آپ سب کو شامدید گرائمر پارٹ میں اقامہ آج ہمارا ٹاپک ہے تو اسلامہ کے وزن پہ ہے وہ بھی ایڈیڈیل آگے دیکھتے ہیں ہم مزید ہی میں ہم نے آٹھ مین چپٹرز جو ہیں وہ کرلیے ہیں میں کیسے کی ہیں کیسے پتہ چلے گا تعلیم اور معاصبہ کی اسلام میں بڑی امیت ہے اختلاف مت کیجئے استغفار کیجئے ٹھیک ہے آگلا تدبر تدبر نہیں تدبر اور تدارس کیجئے ہو بہترین انقلاب ٹھیک ہے انقلاب نہیں انقلاب تو یہی وہ جملے ہیں تعلیم اور معاصبہ کی اسلام میں بڑی امیت ہے ایک دو تین یہی چپٹر ہیں اسی طرح کہ اختلاف مت کیجئے استغفار کیجئے ایک دو تین چار پانچ پانچ چپٹر تو یہی ہیں ٹھیک ہے اور ان کے جو یہ فائل بنتے ہیں وہ یہ ہیں آگے جی فائل کہہ رہا ہوں سوری فیل تو آچھا اگلا جی ہے تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب ہو بہتر انقلاب تو یہ آٹھ پورے ہو گئے تو بیسیکلی یہ آٹھ باب ہیں جو ہم نے کی ہیں جیسے کیو سی ون میں ہم نے کہا تھا ناصرہ فتحہ دارہ با سامیہ یہ باب ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح اس میں یہ ہوتے ہیں تو جب ہم ان کو فائن لام کے اوپر کمپیرزن کریں تو یہ والے باب بنتے ہیں اصل میں تعلیم سے تفعیل معاصبہ سے مفعلہ اسلام سے افعال افتلاع سے افتیال اور استغفار سے استفعال یہ اگر آپ کو ٹف لگیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن کم از کم یہ جملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ اس سے ہی پہچان لیں گے کہ یہ کونسا باب ہے آگے جی یہ ہم نے کر لیا یہ کیو سی ون تھا آگے یہ سارا ہمارا کیو سی ٹو ہے کیو سی ون میں ہم نے کیا یاد کیا جملہ قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ ورنہ مار پڑے گی ذارہ با اسے سن لو سامیہ اور کیو سی ٹو میں ہم نے یاد کیا اس لئے دعا کرو ہدایت دعا ہدا ورنہ بٹک جاؤ گے ذنہ ذلہ تو یہ دیکھیں یہ زویں ہیں یہ زواد ہے اور ایک آج زال والا بھی پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ آوازیں ملتی جلتی ہیں لیکن تجوید آپ تھوڑا پتہ ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور مطلب بھی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں آگے یہ والے باب ہم آٹھ کر چکے ہیں اور یہ آج ہم نے ان دونوں پر کر لیا گیا اس اسلمہ کے پیٹرن کے اوپر ہم یہ کریں گے اقامہ جب شروع میں حمزہ آ جائے اسلمہ کا یہی پہچان ہوتی ہے شروع میں حمزہ آ جائے اور چار عرف ہی ہو بس آنکھیں مند کر کے وہ کیا ہے اسلمہ کا ہی پیٹرن ہوتا ہے مزید اس میں بریقی میں جانے کی ضرورت نہیں اب اس میں ہوا کیا ہوا ہے ابھی دیکھتے ہیں دیکھیں سالیمہ تھا اس سے اسلمہ بن گیا کامہ تو کامہ کا ٹیبل کیا ہے کامہ کامو کمتہ کمتو یی کامہ یکومو قم ڈاش کیام ٹھیک ہے تو آگے لی کامہ بسیکلی علیف آیا تو علیف جب آ جاتا ہے تو ہم نے یہ تو کیسی ٹوک ہے نا تو علیف جب آتا ہے تو وہ بسیکلی اس کے پیٹر Kommentare واؤ کیونکہ یہاں پیش fuerte ٹھیک ہے تو اب یہ واؤ یاد رکھنے ہے تو یہی والی واؤ یہاں پہ ہے بیسیکلی آگے تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا یہ والی علیف سے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ والا علیف اسی لئے لال بھی کیا ہوئے یہ اسی لئے کیا ہوئے ہے کہ بیسیکلی یہ اب ہم پارڈی کون سے رہے ہیں کمزور پڑھ رہے ہیں مزید فی کے اندر کمزور حروف پڑھ رہے ہیں کمزور حروف کی پراپرٹی وہی ہے جو کیو سی ٹو میں پڑھی ہے کہ وہ انٹرچینج ہوتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کنفیوزن منتی ہے تو اس کنفیوزن کو دور رکھنے کے لئے علیف والا رول یاد کریں کہ علیف جب بھی آجے تو پتہ ہے کہ یہ واہ ہوگا یا یا ہوگا جہاں جہاں ضرورت پڑھیں یہ حمزہ تو اسلامہ کا ہے اس میں ہم نے روٹ ورڈ دیکھنا ہے روٹ ورڈ دیکھنا ہے روٹ ورڈ یہ نہیں دیکھنا اندر کیا ہے اندر جو بھی ہے جے والا جو لگے نا حمزہ یہ تو روٹ ورڈ میں آنا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ویسے بھی مزید فی ہے مزید فی کے حروف روٹ ورڈ میں نہیں آتے یہ تو سمپل سا رول ہے اللہ ماں بنایا آپ نے بیسیکلی علیمہ تھا ٹھیک ہے تو ایک لام درمیان میں اضافہ کیا ہے آپ نے وہ جو اضافی ہے وہی تو مزید فی ہے مزید فی والا کوئی بھی حرف آ روٹ ورڈ میں نہیں ہوگا کیونکہ اصل میں تو ورڈ تو پہلے ہی موجود تھا نا وہ دیکھیں یہ آگے آیا بھی بلکہ یہ پیچھے اب یہ کائی تھی سلائیڈ یہ دیکھیں یہ سالیمہ تھا بیسیکلی تو اصل میں تو روٹ ورڈ یہ ہی ہے یہ جو حمزہ ایڈ ہوئا ہے یہ تو مزید فی والا ہے مزید فی والا روٹ ورڈ میں نہیں آئے گا آپ نے جب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کمزور ہیں سیت ماند ہے ڈبل ہے کیا ہے وہ آپ نے روٹ ورڈ کی بیس پہ اگر وہ روٹ ورڈ میں ہے تب بھی وہ حمزہ والا ہے تب بھی وہ کمزور ہے ادر وائز وہ کوئی نہیں ہے کلیر ہوگی بات آپ دیکھیں نا جیسے وہ ہے اپنا ایک آپ کو ایک جیمپل دیتا ہوں ناسارہ ناسارو اگر ورڈ لکھ دیا جائے ناسارو کو آپ ڈیفائن کریں اب ناسارو پہ تو ہم نے نہیں نا ڈیفائن کرنا ہے ہم نے ناسارہ پہ ڈیفائن کرنا ہے اب دیکھنے کو تو ناسارو میں بھی واو بھی ہے لکھ بھی ہے اس طرح تو پھر وہ کمزور بن گیا اگر اس طرح دیکھنے لگے تو اس طرح نہیں دیکھنا ہم نے روٹ ورڈ دیکھنا ہے اور اس اشارے کو دیکھنا ہے اور مزید فی میں اس اشارے میں مزید فی نکال دینے ہے پیچھے جو بچتے ہیں وہ ہی اس کے انس میں سے سوچنا ہے ہمیں کاما سے یاد آنا چاہیے یہ کعوی ماں ہے بیسیکلی کعوی ماں سوری واو ہے اندر لیکن کعوی ماں پڑھنا آسان نہیں ہے تو کاما پڑھنا آسان ہے تو واو علیف سے انٹرچینج ہوا گا ہے کاما یکومو تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کعف واو اور میم ہے روٹ ورڈ نکالنے کا فارمولا وہی ہے بیک پہ جانا پڑتا ہے تھوڑا جی تو اکاما سے آگے وہی اگر یہ مزارے میں یہاں پیش ہے تو یہاں پہ بھی پیش ہی آتی ہے مسلم مسلم اسلام ٹھیک ہے جی تو اسی طرح سیم پیٹرن کے اوپر اکاما اکامو اکامتا اکامتو اکامتو اکامنا ہیا اکامت ٹھیک ہو گیا اچھا جی آگے کیا ہوگا ویسے اسلام ہے نا تو یوسلم ہو تو یہ کیا ہوگا ابھی آیا جائے اتنا نا پریشان یہ سمجھ آگی اس نے قائم کیا ماضی تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی آپ کو پتا ہے سارا کہ جب سائیڈ پہ سوال ہوں وہی جواب آتا ہے آمنے سامنے والا انٹرچینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس پہ اچھا اس کا مطلب بتا دے ذرا نام اکام تس سلا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا کرتا ہوں نہیں میں نے قائم کی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا یوکیم ہوں اب یہ کیوں کنفیوجن بنی کمزور حروف کی وجہ سے اگر کمزور نہ ہوتا تو سیدھا سیدھا سمجھ آ جانا تھا کہ اس کا تو یہ بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن کیوں کہ اندر اس کے اندر یہ علیف ہے ٹھیک ہے اس علیف کی وجہ سے دیکھیں اب ایک اور چیز کامہ کا ٹیبل بنایا جب تو یہاں کیا بنا یکومو یہاں واو آیا لیکن یہاں پہ یہ کیوں آیا اس کا کوئی جواب دے دیں علیف تو ادھر کامہ میں بھی ہے ہے نہیں کس لیے ٹھیک ہے جی اور کوئی سمجھ آتی پڑھنا مشکل ہے ٹھیک ہو گیا یکیم ہوں بن گیا یکوم ہوں بن جاتا پیٹرن تو کمز کم ہوئی رہتا باو ہی غیب ہو گیا روٹ ورڈ کا بھی تھا جو ایک لوجیکل جواب آیا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ تھا یکیم ہوں ٹھیک ہے تو یہ بن گیا یکیم ہوں اس سے بھی کوئی اتنا نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو اصل میں جواب یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کامہ کا ٹیبل کامہ کس پہ ہے کامہ یکوم ہوں نصرہ پہ ہے یہ نصرہ پہ ہے اس کا اس سے کو تعلق تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں ان کی کمپیرزن نہیں بنتا کیوں کیونکہ QC1,2 نہیں ہے QC3 ہے QC3 کے اپنے پیٹرنز ہیں ٹھیک ہے اس کے اپنے باب ہیں ٹھیک ہے اس لیے اس کو اس سے کنفیوز نہیں کرنا وہ تھا QC2 یہ QC3 کامہ یہاں سے بنا ویسے بھی ریکھیں یہ زیر ہے جو انہوں نے جواب دی ہے تو زیر پریفر کرتا ہے واؤ یا 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 یعنی تھی کیونکہ زیر ہے تو جب پہلی چابی پتہ چالگی آگے تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہوگیا جی جی بالکل کتنی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید ابھی آ بھی جائے گا سوال یہاں پہ تو یہ والا یہ آگے ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اب یہ مطلب ہوگا بلکل ہاں وہ قائم کرتے ہیں سارے نماز ٹھیک ہوگا جی آگے جلتے ہیں آگے جلتے ہیں یہ آگے اکامہ سے یکیم ہوں اور آگے اکیم اس صلاح ٹھیک ہے اکیم اس صلاح وہ جو کہتے ہیں قائم کر نماز قائم کرو نماز ٹھیک ہے وہ حکم ہوتا ہے تو بیشکلی یہ کیا ہے اس پہ ہے مزید فی کے اوپر ہے تو یہ جب حمزہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اور یہ حمزہ یہ اسلامہ کا بیشکلی جو پیٹرن ہم پیچھے کرتے آ رہے ہیں وہی ہے آکیم آکیمو لا تکیم لا تکیم آکیم قائم کر آکیمو قائم کرو لا تکیم مت قائم کر لا تکیمو مت قائم کرو آکیم سے جواب ہوئی یہاں مزارے میں آجے گا آکیمو اکیمو اسی طرح آکیمو سے نکیمو تو آگے صلاح کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں قرآن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پڑھنے کے حوالے سے مطلب چینج ہو جگہ لیکن آگے جی جہاں تک ہم نے کیا اور اس سے آگے ہم نے فارمولا کیا بنایا گیا کہ میم لگتی ہے اس پر پیش آتا ہے اور پھر پہلے زیر لگاتے ہیں اگلے میں زبر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی اسی طرح ہوگا آکیمو اکیمو مقیم مقام اور چلو وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اسلام سے یسلم مسلم مسلم یہ یاد ہے اسی سے آکیمو اکیم مقیم اور مقام تو آگے اسلام ہے تو یہاں سے اکامہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں آگے مقیم مقام اکامت مقیم مقام اکامت یہ مکس ہوتا ہے اس ٹیبل کے ساتھ کامہ کے ساتھ اب کامہ کا ٹیبل درہ اس کے سامنے دوبارہ ریوائز کر لیں کامہ کامو کمتا کمتو کمتم کمنا ہی کامت یکوم یکومو نا تکومو اکومو تکومو نا کومو ہیتا کومو کم کومو لا تکوم لا تکومو قائم ڈیش کیام ٹھیک ہے اس میں یہ تھا تو اس کو اس سے مکس نہیں کرنا ملتے جلتے ہوتے ہیں ظاہر اسی بات ہے لیکن وہ QC2 ہے اور وہ تین حرفی تھا اور یہ مزید فی ہے جب مزید فی ہوگا تو ظاہر ہے وہ اس میں اس کے اپنے پیٹرن ہے وہ اپنے پیٹرن کے اوپر ہوتا ہے مقیم مقام اکامت جی سر آپ سوال بکھا لیں جی جی لگا لیں نہیں نا بان رہا اسی لئے تو نہیں آیا تو یہ انٹرچینج ہونے نا علیف واو یا اس ہی نے آنا ہے جو بان رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہی آیا دیکھیں گے اس پہ زبر ہے یہاں علیف آگیا زبر پریفر کرتا ہے علیف کو اس پہ زیر تھی اس نے پریفر کیا یاک اور پہلے میں زیر ہی آنی ہے ٹھیک ہے اور ادھر پلاس میں آنا تھا اور یہی کام یہاں پہ ہوا ہے جو ابھی پیچھے بھی بتایا ٹھیک ہے تو اس ٹیبل کو ذرا ریوائز کر لیں جی جناب بلکہ آپ رذکریہ آپ رہو ذرا مکیمون اکامتون جی جناب جی اپنا آپ بھی کرا لیں رمضان صاحب ٹھیک ہے اکامتون ٹھیک ہو گیا تو اس سے ملتا جلتا ایک اور ٹیبل بھی ہے وہ بھی آپ نے کرانا یہ چھے چابیاں ہیں اس کی تو اس سے ایک اور بنتا ہے حکامہ سے ارادہ اس نے ارادہ کیا تو ارادہ سے کیا بنے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مریدن مرادن ارادتن ٹھیک ہے اب یہ کیونکہ اب یہ جو ہم نے آرٹس تو کر لی ہیں ٹھیک ہے آرٹس کے بعد ہو گئے ہیں کمزور شروع کمزور والوں کو آپ نے تھوڑی سی پریکٹس زیادہ دینی کیونکہ ان کو پریکٹس کی ضرورت پڑے گی زیادہ کیونکہ یہ تھوڑا سے کنفیوزنگ ہوتے ہیں کیونکہ ایدھر چینجنگ اور آنی ہوتی ہے یعنی اقارڈنگ تو سیچویشن بدلتے جا رہے ہیں جہاں زیر چاہیے وہاں زیر آرہی ہے جہاں واو چاہیے وہاو آرہی ہے رول سیم ہے جہاں زیر آئی ہے پیچھے وہاں انڈر سوڑا یا آنی ہے جہاں زبر آئی ہے انڈر سوڑا علیف آنی ہے جہاں پیش آئی ہے انڈر سوڑا واو آنی ہے اس کو آپ نے ذرا فالو کرتے جائیں گے تو بھولیں گے نہیں تو یہ ٹیبل بھی آپ نے کر لیا ارادت ہوں تو اس کو ذرا ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کو ریپیٹ کرانے کا مقصد یہی ہے کہ نہ یہ بھولے نہ یہ بھولے اور نہ یہ بھولے ٹھیک ہے تو پہلے کیو سی ون دیکھ لیتے ہیں یادو ادو حدا یهدی اہدی خافا یخافو خف ظل یدل دل زن یزن زن یمسو مسا علما یعلم علم حاسب یحاسب حاسب اسلم یسلم اسلم تدبر یتدبرو تدبر تدارس یتدارسو تدارس انقالبا یانقالبو انقالب اختلفا یختلفو اختلف استغفرا یستغفرو استغفر تو اس کو اور اس کے آپ نے یہ یاد رکھنے ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی کئی دفعہ شروع میں مشکل لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ کیوسی تری میں یہ نئی چیز آگئی نا یہ پلاس کا سائن تو اس لیے ہے کہ مزید فی والا ہے ٹھیک ہے اور باقی یہ علما کا عائن لام اسی طرح پلاس اور یہ اور یہ مکس ہوتے ہیں اس کو آپ نے یاد رکھنے ٹھیک ہے جی تو ساتھ ہوں پر یاد رکھیں ابھی آپ کے اس لیسن کے بعد آپ کا میڈ والا جو سیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا میڈ ہے میڈ کا مطلب کہ پہلے اس سے آپ کی ایک دفعہ ریوین ہوگی تو وہ میں ڈیٹیل شیئر کر دوں گا میڈ تک ریوین ہوگی اس کے بعد پھر آپ کا میڈ لے لیں گے جو ڈیٹ بھی سارے فائنل کریں گے تو یہاں تک آپ ریپیٹ کر لیں اس کو اچھے طریقے سے ورک بک کمپلیٹ کر لیں ساتھ ہوں پر کرتے رہے ہیں ربی زدنی علماء اللہ سے دعا مانگتے رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو پڑھنے سمجھنے گوھر کرنے عمل کرنے یاد کرنے پھلانے کی طفیق دے سخانک اللہمہ وابی حمدی کا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفیر کا وانا توبوئی لئی